بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین حضرات محترم برادران عزیز اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وقف ترمیمی بل دو ہزار چوبیس پارلیمنٹ میں پیس کیے جانے کے بعد مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کو بھیج دیا گیا ہے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی جے پی سی نے وقف ترمیمی بل پر لوگوں سے پندرہ دنوں کے اندر رائے طلب کی ہے اب کل چار دن باقی رہ گئے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے اور اس ملک میں اپنے آئینی حق کا استعمال کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اور دستور کی حفاظت میں اپنا کردار ادار کرتے ہوئے ہم اپنی رائے پیش کریں اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم اس بل کو ہر طریقے سے نکارتے ہیں اور ہمارے لئے یہ وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس ہرگز قابل قبول نہیں ہے جو اس اس لئے میں رائے مانگی گئی ہے تو ہم کو بھرپور رائے دینی چاہیے اس سے پہلے بھی یونیفارم سیبل کورٹ پر جب لا کمیشن نے رائے مانگی تھی تو آپ حضرات نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی خوبصورت مثال پیش کی تھی اور کل اسی لاکھ ای میل میں سے باون لاکھ ای میل سے آپ لوگوں نے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے معیاری اور منظم ٹول سے لا کمیشن کو بھیجے تھے ایک بار پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جلد از جلد جے پی سی کو اپنی رائے بھیج کر اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے ملک کی تمام ملی تنظیموں کے ساتھ میں مل کر ایک کیو آر کورڈ اور لنک آپ کی آسانی کے لیے جاری کیا ہے آپ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے ذریعے جاری کیے گئے لنک اور بورٹ ہی کے جاری کیے گئے کیو آر کورڈ پر اپنی رائے پیش کریں تاکہ چار دن کا جو وقت باقی ہے وہ تیرہ تاریخ کی رات بارہ بجے تک جاری رہے گا اس کم وقت میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی یہ ملی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ میں زیادہ اپنی رائے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے جاری کیے گئے کیو آر کورڈ کے ذریعے ہی اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے بنائے گئے لنگ پر اپنی رائے جے پیشی کو جلد جلد بھیجیں میں یہ امید ہے کہ بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے آپ حضرات زیادہ میں زیادہ ان چار دنوں کے اندر اپنی رائے بھیجنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ